بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل وقار علی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لئے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے محترم ناظرین آپ نے پوسٹ دیکھی ہوگی کہ زاکر وسیم اللہ باس بلوچ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو یکم جنوری دو ہزار بائیس سے کسی بھی باننی چاہے وہ میر ہو یا گریب ہو اس سے نیاز کا جو مطالبہ وہ نہیں کریں گے یہ ان کے افیشل فیس بک پیج جس کا نام وسیم عباس ہے میں اس کا لنک بھی نیچے دے دوں گا میں آپ کو وہ جو رہے نے پوسٹ کی وہ سناتا بھی ہوں ابھی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ لوڈنگ نہیں ہو رہی ہے ہاں یہ ان کی پوسٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اعلان برائی بانیان یکم جنوری سے 29 الہائی تک باننی امیر ہو یا گریب ہمارا کسی سے نیاز کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا یہ سال ملت کے جوانوں کے نام آئیں ساتھ دیں ساتھ چلیں میدان سامنے ہے اور حمد ہمیں وہ ہے کہ پہاڑ بھی رستہ دے گا بتا دیں دنیا کو کہ علی علیہ السلام کا شیعہ ہمیں بسیم اللہ باس بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 2022 کا سال ہے یہ اپنی قوم کے جوانوں کے لئے ان سے منصوب سال ہے اس میں میں اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ ہوں انہیں جس جگہ بھی کوئی پریشان نہیں ہوگی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے قوم کے جوانوں کے تعاون کی ضرورت ہے قوم کے جوانوں کو چاہیے سیمولہ باس بلوچ صاحب کا ساتھ دیں اور سب سے پہلے کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پھر بعد میں جو بانیان ہوتی ہے اس کے نیگٹیو پہلو اعلان کے نکالتے ہیں ابھی اعلان آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے یکم جنوری سے 29 الہائے تک یعنی یکم حورم سے پہلے پہلے تو آپ نے یہ تب تک جو اعلان ہے وہ اپنے مائن میں رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ بانیان کہتے ہیں جی کہ اعلان کیا تو ہماری مجالس نہیں پڑی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی سردار صاحب جو ہے وہ نیاز اپنی مرضی سے بھی لے رہے ہیں تو یقین کریں کہ ہمارے گاؤں میں ہر بانی مجھے کہتا ہے کہ مجلس پڑھا دو لیکن ایک دو دفعہ وہ سال میں آتے ہیں کیونکہ اتنے لوگ انچانے والے وہ ایک ہیں اور تقریباً کروڑوں کی جو ہے وہ تعداد میں جو ہے وہ ان کے فالورز ہیں چاہنے والے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس پڑھیں تو تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں ہر دن میں دو تین جو ہے وہ مجالس پڑھ سکتے ہیں زاکرین سال میں آٹھ نو سو جو ہے وہ مجالس پڑھ سکتے ہیں تو وہ جو پڑھ سکتے ہیں وہ ان بانیان کے پاس پہنچتے ہیں جو شیڈیول میں آتے ہیں لیکن اگر کسی کی پاس نہیں پہنچ سکتے تو وہ نیاز کا ایشو نہیں ہوتا ہے وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ ساتھ دیجئے گا اور انشاءاللہ وہ بھی خوشش کریں گے کہ جن بانیان کی وائش ہے ان کو پڑھانے کی انشاءاللہ وہ ان کے پاس مجالس پڑھیں لیکن سب سے پہلے تو آپ نے یہ اعلان یاد رکھنا ہے اور دوسرا آپ نے قوم نے جو ہے وہ زاکرین کا ساتھ دین ہے اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اب بانیان پر آ جاتی ہے بات کے بانیان دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں لیں گے تو بانیان کیا اس بات کا حیال رکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے زاکر بختوں میں آپ کو پتہ ہے سردار وسیم اللہ باس بلوش صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو عزت شورت اٹھا کیا ہے جس میں ان کو کوئی بھی تھانی نہیں ہے ان کو اتنی نیاز کم از کم دیں گے جتنی دوسرے زاکرین کو دیتے ہیں تو اب بانیان پر بھی آ جاتا ہے ویسے جو ہے وہ بانیان کو بچائیے کہ جو زاکرین نیاز تیہ نہیں کرتے ان کو جو ہے وہ میرے حال میں جو تیہ کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ دیں کیونکہ ہر کسی کی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں دیکھنے میں ہے کہ جو مسکین زاکرین چھوٹے تیہ نہیں کرتے بانیان ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں ویسے الحمدللہ ہمارے بانیان بہت اچھی ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دیکھیں کروڑوں کی تداد میں بانیان جو ہیں وہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کے لئے حرچ کرتے ہیں بلکہ عربوں کی تداد میں تو اللہ تعالیٰ آپ سب بانیان کجرے عظیم عطا فرمائے اور مومنین یہ جو ہے وہ اعلان جو سردار صاحب نے کیا ہے کہ نیاز تیہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ انہوں نے اپنی ملت کے جوانوں کے لئے کیا ہے قوم کے لئے کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ قوم ساتھ دے گی قوم کے ساتھ کی ضرورت ہے دیکھیں جتنے بھی سازشیں ہیں جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ وہ ہمیں تقسیم کرے وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے وہ توڑ کے ہمیں شکست دینا چاہتا ہے تو ایسے ذاکرین چاہے علماء اور ذاکرین جو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں جو آپس کے اطلافات کو دور کر کے چاہتے ہیں کہ قوم جب دوسرے لوگوں کے سامنے آئے تو دوسرے لوگوں کو یہی لگے جو بھی ہمارا دشمن ہے اس کو یہی لگے کہ ان کے آپس میں وہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے تو اس کے لیے جو ذاکرین کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ان کو تو آپ جوانوں سے امید ہے کہ آپ اگلے سال میں وسیم العباس بلوج صاحب کا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسرا اچھا کام شروع کیا قوم کی حدمت والا اس میں بھی انہیں ایسے جوان چاہیے ہیں جو اماندار ہوں جو جن کے حوالے جو بھی مستحق لوگوں کی رقم ان کے حوالے کی جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنی ذات پر نہ لگائیں بلکہ مستحق کا جو حق ہے وہ اس سے پہنچائیں تو ایسے جتنے بھی جوان ہیں وہ سردار وسیم العباس بلوج صاحب نے اپنا نمبر شیئر کیا ہوا ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کریں آپ ان کی ٹیم میں ایڈ ہوں آپ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ جب آپ کا ساتھ ہوگا تو منزل سامنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانیہ پیدا فرمائے گا کیونکہ وہ ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو کوشش کرتی ہیں انسان کے اختیار میں صرف کوشش ہے دعا ہے جو ہے وہ باقی جو بھی ہے وہ تو منظور دی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو آپ لوگوں نے بس ساتھ دینا ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ میں دیکھیں میں وسیم العباس بلوج صاحب کے ساتھ پانچ سال سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مسلسل کنٹیکٹ میں ہوں تو میں انہیں جانتا ہوں بڑے اچھی طرح سے تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے ہر کام میں ساتھ دیجئے یقین کیجئے کہ آج تک مجھے کم از کم انہوں نے کبھی نہیں جو ہے ان سے کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ قوم کے ساتھ مغلس نہیں ہے بلکہ جب بھی انہوں نے بات کہا قوم کی بات کہا مجھے بھی کہا ہے کہ آپ قوم سے بات کرو آپ کسی شخص سے بات نہ کرو آپ قوم سے بات کرو ہم نے قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے جو اپنے بچوں ہمارے فیوچر میں جو ابھی نوجوان آئیں گے بچے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مستقبل بنانا ہے انہیں فہر ہو جو ہے وہ یونیورسٹیز کالجیز میں یہ فہر سے اپنے ذاکرین علماء اکرام کا نام لیں انہیں کسی جگہ پر کوئی شرمندگی نہ ہو تو ایک ایسا شخص جس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزل کے لئے سانیہ پیدا فرمائے میں وصیم اللہ باس بلو صاحب آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا فرمائے اور آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کی نیک حجات جو ہے وہ قبول فرمائے سردار صاحب بھی آپ بھی مجھے اگر سن رہے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور مومنین آپ بھی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افسر امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیر و مشیہ آتا فرمائے آپ نہیار رکھئے گا اللہ حافظ